ہیلو ہائی ویلکم سلام لائف و جان جگر ویورز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب فیٹ این فائن ہوں گے ویل ان گوڈ ہوں گے اور انچائے کر رہے ہوں گے لائف و جان جگر کی امیزنگ انٹرٹیننگ اور انفارمیٹی ویڈیوز کو آج کی بھی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے آج کی ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ اس میں میں آپ کو بہت زیادہ مزید کی چیز بتانے جا رہی ہوں جی جناب تو ایکسرسائز کا ٹائم تھا اور میں ایکسرسائز کروانے لگی تھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے جب میں نے بال کو اٹھایا تو اس پہ کافی زیادہ مٹی دست تھی یعنی یہ گندہ ہوا با تھا تو میں نے کہا یہ کال کیونکہ جان جگر کے بھائی اور آپی نے کافی دیر اس کے ساتھ کھیلتے رہے اور انہوں نے ایسی چھوڑ دیا تھا کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں لیکن یہ تو بڑوں کا کام ہے کہ صفائی کا حیاء رکھیں تو میں نے اس کو پھر ایسے کیا کہ اس کو صاف ستھرا کر لیں کیونکہ ہمیں جب بچے کی سائز کروانی ہے یا اس کو کوئی کھلانا پلانا ہے یا کچھ بھی ہے اس کے پلائنگ ٹائم ہے کچھ بھی ٹائم ہے تو ہائی جن کو یعنی کہ صفائی اور صدھرائی کا حیاء بہت زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ بچے کی ہلتھ کا کوئی ایشو نہ ہو اور بچے کی ہلتھ پہ کوئی فیکٹ نہ کرے چیز تو پھر میں نے ایسے کیا کہ میں نے چاہا کہ پہلے ہم اس کی صفائی کر لیں میں نے اس کو بال کو رکھا ہے فرش پہ اور میں اس کی پہلے آپ لوگوں کے سامنے کلین نہیں کروں گی کلینیس کا حیاء رکھتے ہوئے اس کی کریں گے اس کو نیٹ اور کلین اور پھر میں نے چاہا کہ میں کیسے کلین کروں گی تو میں نے کہا کہ اب میں اس کو نیٹ کرنے کے لیے جانے جگر کے ہی وائپس کا استعمال کروں گی کیونکہ دیکھیں جب اس سے بہت زیادہ فائنلی نیٹ ہو جائے گا تو لیں جی اور جانے جگر ادھر بیٹھے ہوئے تھے سامنے چیر پہ رونے لگ گئے میں نے ان کو بھی اپنے پاس لے آئی ہوں اور اب انہوں نے مجھے دیکھئے گا کہ کیسے کیسے تانگ کرنا ہے لیں جی یہ میں ایک نکالنے لگی ہوں اس کا وائپس اور اس سے میں کروں گی باقیوں کو میں نے کیا بند اور اب ہم اس کو صاف کریں گے اور دیکھئے کہ آپ کے سامنے یہ جو نیٹ تو لگ رہا ہوگا لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کتنی ڈسٹ ہے جو کہ اس کی صفائی کرنی ہے میں نے صفائی کرتے کرتے ہاف حصے کی میں پہلے کروں گی صفائی پھر میں ساتھ ساتھ دوسرے طرف سے بھی کروں گی صاف اور اب آپ دیکھئے گا کہ جانے جگر پیچھے سے جو حرکتیں اور تانگ کرنا شروع مجھے کریں گے جیسے جیسے نیٹ ہوتا جائے گا اس کی شائن دیکھئے گا بڑھتی جائے گی یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے فرق صاف نظر آ رہا ہے صاف کرنا بھی تو ضروری ہے اس طریقے سے آپ نے بھی جب اگر آپ بچے کو کچھ بھی کروانے لگی ہیں تو پہلے چیزوں کا حیار رکھ لیں جیسے کہ میں اس کے جو ٹائز وغیرہ ہوں یا اس کی کوئی بھی چیز ہے اس کو میں ضرور ہات وارڈر سے گرم پانی سے واش کرتی ہوں کیونکہ بچہ موہ میں ڈالتا ہے چیزیں اور جو کہ کافی زیادہ ہمیں ہیلتھ کا حیار رکھنا چاہیے اور کلینلی نیس کا بھی لیں جیے دیکھیں اس کے کام اب وہ میں یہ کام کر رہی ہوں اور وہ میرے ساتھ دوسرے کام کر رہے میرا میں اس کو اب پیچھے کرتے جا رہی ہوں لیکن اس نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنا جادو دکھاتے جانے میں اس کو کرنے لگی تھی پہلے تیار میں نے کہا فریش اپ ہو جائے جانی جگر لیکن میں نے چاہا پہلے ایکسرسائز وغیرہ کروا لوں موڈ اچھا تھا اس کا تو میں نے کہا ایکسرسائز کروا لوں تو شاید پھر یہ تھوڑا سا اچھے سے کام کروا لے گا لیں جی دیکھیں اب اس نے اس کو یہ چیز ہوتی ہے کہ بچہ کچھ بھی موہ میں ڈال لے لیکن چیز جب صاف ستری ہوگی تو ہمیں بھی تھوڑا سا ایزی فیل ہوگا اس کو یہ بال بہت زیادہ پسند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس کو اچھے سے اس کے ساتھ کھیلوں کیونکہ بہت ہی سافٹ ہے انبریکیبل ہے مزے کا ہے اور جمپنگ کرتے ہیں اس پہ بچے شوک سے اور بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو بیسیکلی یہ فیزیو تھائپی میں یوز ہوتا ہے میں نے بھی اسی نیت سے لیا ہوا ہے جانی جگر کے لیے لیکن جو دوسرے بچے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھئے آپ کے سامنے میں نے دو تین ٹیشو لے کے اچھے سے صاف اس کو کیا ہے ساتھ ساتھ جانی جگر اور ماما کی فائٹنگ بھی ہو رہی ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ماما ہاتھ پیچھے کر لیں اور میں جو ہوں سارا کام ہودی کر لوں یہ دیکھیں اس کے کام اس کا بس نہیں چاہ رہا کہ کسی طریقے سے یہ بال کو پکڑے اور بھاگ جائے چونکہ جانی جگر ابھی خود سے بھاگ نہیں کر رہے تو اس لیے یہ سارا ٹریٹمنٹ جانی جگر کا کیا جاتا ہے کہ یہ خود سے بھاگ کرنا شروع ہو جائے لیکن آپ سب پیار بڑے جو ویورز ہیں مارے ان کے تعامل اور محبت سے اور دعاوں سے جانی جگر خود سے بھاگ کریں گے چلیں گے اور پھر ہم وہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے وہ حسین لمحات اور وہ ہشی کے لمحات جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کی دعاوں کا اور آپ کے تعامل اور محبت کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے لیں جی کمپلیٹ صفائی کے بعد ہم نے جانی جگر کو چڑھا دیا اس کے اوپر کہ بچہ اچھے سے اس کے ساتھ جمپنگ بغیرہ کریں اور اس کی بیک بون کی ایکسرسائز کریں ہم آج میں نے اس کی لیک کی کرنی ہے ایکسرسائز لیکن اس سے پہلے میں پہلے اس کی بیک بون کی ایکسرسائز کروالوں جو بچے ابھی تک بیٹھتے نہیں ہیں ان کی بیک بون جو ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ ویک ہونتی ہے انس کے ادھر اتی پاور نہیں ہوتی کہ وہ باڈی کا ویڈ جو ہے وہ سیٹنگ میں لے کر آئے اس کو بٹھائے تو ہمیں اس کے لیے ایکسرسائز جو کرنی ہے یہ دیکھئے آپ نے اس طریقے سے بچے کو لٹا دینا ہے اور بچے نے خود سے اٹھنا ہے لیکن جو بچے جیسے کہ جانے جگر خود سے اٹھ رہے ہیں جو بچے بھی سیٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں یا جن کی ریڑ کی ہڈی بہت ویک ہے وہ ابھی اس طریقے سے نہیں اٹھیں گے ان کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے لٹانا ہے اور پھر ان کے بازوں کو آپ نے ہیلپ سے پکڑنا ہے اور ان کو اوپر کرنا ہے تھا کہ ان کا جو وزن ہے پیچھے سے اس کے جو ریڑ کی ہڈی ہے وہ بال کے ساتھ ٹچ ہوگی اور مسلز جو ہیں وہ ریلیکس کریں گے تو بچہ اس سے اٹھے گا اور پاورانا شروع ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ نے کروٹ کے بال دیکھئے میں نے اس کو لٹایا ہے جو بچے کروٹ نہیں بدلتے سیدھے لیٹے رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایکسسائز جو ہے بہت زیادہ اہم ہے اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے چلیں کوئی بات نہیں یہ دیکھئے اب یہ جو ہے اس کو میں نے الٹا لٹایا ہے کہ یہ دیکھے یہ چیز دکھانی تھی آپ کو اس نے خود سے سارو پر اٹھایا ہے جو کہ بیک بون کو پیچھے سے ریڑ کی ہڈی کو ملتی ہے طاقت اور بچے کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں بچوں کے مسلز میں پاور آتی ہے لیکن اب چونکہ یہ شرارتی ہو چکا ہے یعنی used to ہو چکا ہے اس ایکسسائزز کا یا بال کا اور ما شاء اللہ سے یہ بہت اچھے سے خودی کر لیتا ہے لیکن جو بچے ایسا نہیں کر پا رہے ان کے لیے ان کے پیرنٹس یا جو بھی ایکسسائز کروا رہے ہیں وہ حیار رکھیں گے اس چیز کا کہ بچے کو آپ نے اپنے ہولڈ کر کے ہاتھوں سے اچھے سے ایکسسائز کروانی ہوتی ہے دوسری ایکسسائز جو دیکھئے جو میں نے آج مین جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ بچے کے فٹ کی بچے کے پاؤں کے جتنے بھی مسلز ہیں ان کو آپ نے سیدھا کے بچہ اچھے سے جو کھڑے نہیں ابھی ہوتے یا کھڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے یعنی کہنے ٹوز پہ یا پنجے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ہم نے پورے پاؤں کو سیدھا کر کے بال پر رکھنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کیا اور پاؤں کے مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے کہ بچہ فل پاؤں جو ہے لگائے گا زمین پر اور اگلی جو چیز ہے یہ دیکھئے کہ بچے کو جب بیٹھنے کا سٹائل ایک بینڈ کرنا ہے لیک کو اور دوسری کو آپ نے کھلا چھوڑ دے جس سے بچے کے اندر فلیکسیبیلیٹی آئے گی بچہ آرام سے اپنے باڈی کو لیک کے پارٹ کو یعنی کہ لور پارٹ کو موو کرے گا نے بال ایکسرسائز ہوئی ہتم اور میں نے اس کو لاکر رکھ دیا ہے دوسری یعنی کہ مینول ایکسرسائز کی طرف مینول ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے آج میں تھوڑی سی کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا جانے جگر کے فریش اپ ہونے کا ٹائم تھا لیکن میں چاہا کہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسرسائز کروا لوں یہ دیکھئے اس کے کام یہ اٹھ رہا ہے بار بار اس کو ہولڈ کیا ہے میں نے ایک لیکھ سے اس کو پکڑا ہے اور دوسری لیکھ سے میں اس کی ایکسرسائز کروا رہی ہوں میں تھوڑا سا آپ کو شارٹ سٹیپس میں یعنی کہ شارٹ اس کے بتا رہی ہوں لیکن اس کو میں لانگ پراسس میں کرتی ہوں یعنی زیادہ ٹائمز یہ دیکھئے اس طریقے سے بچے کی سٹینڈنگ کو اپروو کرنے کے لیے بچہ اپنے طور پر کھڑا ہو اس کے لیے ایکسرسائز جو ہے یہ میں کر رہی ہوں اب میں نے کوئی بات نہیں جانی جگر دیکھنے والے تمام ہمارے پیار اور محبت سے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جس سے آپ کی محبت کا حساس ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں نے ایکسرسائز کی اس کی کافی زیادہ ریلیکس ہوا ہے دیکھئے اس کو اچھا فیل ہوا جس سے اب نیند آنا شروع ہو گئی ہے مطلب یہ کہ اس کی باڈی جو ہے وہ فل ریلیکس ہو گئی ہے اس طریقے سے اچھے سے کرنی ہے بچے کی تاکہ بچے کی جو باڈی پارٹس ہیں ان کو کافی پاور یا ملے اس کو اس کی مومنٹ بیٹر ہو جائے تو اس طریقے سے ایکسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جانے جگر سو جائیں گے اور پھر یہ فریش اپ ہو جائیں گے ساتھ میں ہم نے فٹو سے بھی تھوڑا پیار محبت کر لیا اور اسی طریقے سے آپ نے ایکسرسائز کروانی ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں ٹا ٹا بائ بائی ٹا 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 ٹ